آج ایک بہت ہی اہم فیصلہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا بہت سے دلوں کے یہ قریب ہیں پورے پاکستان کے ہر شخص کئی قریب ہوگا مسلمان کمیونٹی جو ہے اس کے دو چار بنیادی عقائد ہیں جس کے اوپر نہ کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ اس میں کمی بیشی کی کوئی بات کرے تو اس کے اوپر ردعمل بھی یقینی ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر جب اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح اور میرا شعال میں اس سے کلیر لائن ہو نہیں سکتی کوئی بھی جو قرآن پاک کی آیت ہے تو اس کے بعد کیا درجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام مسلم دنیا کے لیے اس میں بھی کوئی آرگومنٹ کی گنجائش نہیں ہے سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کے اندر جو فیصلے کیے تھے اس میں ایک دو جگہیں ایسی تھیں ایک دو پیرے ایسے تھے جس میں کچھ استراب والی کیفیت تھی کہ یہ سپریم کورٹ کے یہ جو الفاظ ہیں کیا اس سے تبلیغ کا پہلو نکلتا ہے یہ ایسی گنجائش نکلتی ہے کہ وہ قادیانی کمیونٹی جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسے عقائد کی ترویج کرنے کی کوشش کرے جو مسلمانوں کے بنیادی جو فیت ہے فنڈامینٹل فیت ہے مسلمانوں کا اس سے متصادم ہو تو سپریم کورٹ کے سامنے فیصلہ تو ہو چکا تھا لیکن مختلف گروپس کی جانب سے بھی حکومتوں کی جانب سے بھی وفاقی حکومت کی جانب سے بھی جب درخواست گئی تو ایک انیویل غیر معمولی صورتحال میں سپریم کورٹ نے اس کیس کو دمارا ٹیک اپ کیا ہے اور وہ تمام متنازع پیرا گرافز جو ہیں اس کو حضف کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ مختصر فیصلہ ہے تفصیلی فیصلہ نہیں آیا ہے لیکن ہمارے ریپورٹرز کا خیال یہ ہے کہ جو فیصلہ آئے گا اس کے اندر پیرا سیون پیرا فورٹی ٹو اور پیرا فورٹی نائن وہ حضف کر دیے جائیں گے سپریم کورٹ کے شورٹ آرڈر کے اندر ان پیرا نمبرز کی نشاندے ہی نہیں ہیں لیکن ہمارے ریپورٹرز کی طلاح یہی ہے کہ یہ پیرا حضف کر دیے جائیں گے صاحب زادہ ابول خیر زبیر صدر ملی اگدہتی کانسل پروگرام کے آغاز میں ہمارے ساتھ ہے صاحب زادہ صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل جو آج سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ متنازہ پیرے حضف کر دیے جائیں گے وہ متنازہ پیرا گرافز ایک تو ہمیں جو پتا تھا کہ سیون فورٹی ٹو اور فورٹی نائن ہے مفتی تقیہ عثمانی نے بھی پیرا فورٹی ٹو اور سیون کا ذکر کیا تھا کیا کون سے ایسے پیرا گرافز ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ بیک ٹریک کرے گی یا ان پیرا گرافز کو اپنے فیصلوں سے حضف کرے گی تھوڑی روشنی ڈال دیں اس پر مختلف جو اتحاد تھے یا مختلف تنظیمیں تھیں جن کو دعوت دیتی انہوں نے سپریم بورٹ کی طرف سے اور جو انہوں نے اپیل کی دی نفاق نے اس نفاق کے اندر جن کے نام دیئے تھے انہوں نے ان علماء کو انہوں نے بلایا تھا اور ان لوگ کو دعوت دی تھی تو انہوں نے جو جو جن جن پیرا گراف کی نشان دیکھی تھی اس کے اندر کوئی ایک دو نہیں ہے کوئی ساٹھ آٹھ پیرا گراف ہیں جن کے نشان دے انہوں نے کی تھی کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے اور صاحب زیادہ عبوال خیر صاحب آپ کی تجویز کیا آتی اس میں میری تجویز یہی تھی میں نے ان کو دو تجویز رہا دی میں نے کہا دیکھیں اگر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں صاحب اچھا اس پیرا گراف کے بارے میں آپ بتائیے اس کے پر میں نے کہا دیکھیں یہ کوئی دو ہنٹے کا کام نہیں ہے مرانی صاحب زیادہ عمد اللہ نے جب کیا میں بحث کی تھی اس کو پیش کیا تھا اسمبلی کے اندر تو کئی دن مسلطل بحث ہوتے رہے اس کو تو میں نے کہا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے چند پیرا گراف پر بحث کرتے ہوئے تحریری طور پر اسلامی نظارتی کون سے نے پچیس تیس صفحے کا آپ کو تفصیل بھیجی اب وہ پچیس تیس صفحے پڑھتے پڑھتے بھی کہ میں آدھ گھنٹا کون لگ جائے گا چیز آئے کہ اس پہ ایک ایک پہ بحث کریں تو وہ تو کافی وقت لگ جائے گا اس کے اندر تو میں نے کہا یا تو ایک تجریز یہ ہے ہمیں دو تجریز میں نے کہا اگر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں لیکن اس کے لیے آپ ہمارے بگلہ کو کہہ دیتے ہیں نہیں صاحب ان کی ضرورت نہیں ہے آپ اکیلے بات کیجئے میں نے کہا ہم علمی طور پر آپ کو بات کریں گے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے آپ ہم سے پوچھے ہم جواب دیں گے آپ کو لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قانونی طور پر کوئی بات کرے تو اس کا جواب تو ہم نہیں دے سکیں آپ اجازت نہیں دے صاحب زادہ صاحب جو ابھی سپریم کورٹ نے شورٹ آرڈر جاری کیا ہے تو آپ کا اس پہ اتمنان ہے کہ یہ صحیح ہے سٹیپ ان دی رائٹ ڈریکشن یہ ہم سے ہم سے مشورہ کر کے انہوں نے یہ کیا ہے ہمیں بلالیا تھا چیمبر کے اندر اور وہاں کون تھا اس میں سبزادہ صاحب آپ بھی تھے اور کون تھا میں تھا مونا فضل رحمان صاحب تھے مونا تاور رحمان صاحب تھے اپنے فریض پراجر صاحب تھے اور مونا حبیب الاغ صاحب تھے اور مونا شمس رحمان صاحب تھے ٹھیک ہے تو سبزادہ صاحب کچھ نشاندہی کریں کون کون سے پیراز ہیں جو حضف کیے جائیں گے کچھ کی نشان دہی کر دیں مکمل فیصلہ آئے گا تو ہم پڑھ لیں گے کچھ کی نشان دہی کر دیں ہاں نہیں اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں ہوں اس وقت میں جاڑی میں ہوں ورنہ میں آپ کو بتایا تھا کہ کون سے کونوں سے پیرا گراف ہیں جو کہنا میں ہم نے ان کو نشان دھی کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ پیرا گراف جو ہیں وہ عدف کریں دیکھیں ایک منٹ میں دیکھتا ہوں آپ دیکھیں میں کچھ بڑی اس وقت تک ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کے فیصلے میں درستگی کی درخواست حکومت کی جو تھی وہ منظور کر لیا چھے فروری اور چوبیس جولائی کے فیصلوں کے متنازہ پیرا گراف حضف کیے جائیں گے متنازہ پیرا گراف عدالتی نظیر نہیں ہوں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ وائیڈ ابنیشو آپ ترم یوز کرتے ہیں وہ وائیڈ ابنیشو مطلب ختم ہو جائیں گے مکمل طور پر ان کو ایسے دیکھا جائے گا جیسے وہ ایگزیسٹ ہی نہیں کرتے ٹرائل کورٹ ان متنازہ پیرا گراف سے اثر لیے بغیر کاروائی جاری رکھے گی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک تنازہ موجود تھا سپریم کورٹ نے اصل کیس اور نظر سانی دونوں کے متنازہ پیرا گراف حضف کر دی ہیں یہ فیصلہ ہے اور دوبارہ میں صاحب زادہ صاحب اگر آپ نے وہ پیرا گراف کچھ آپ کے سامنے آئے ہو تو ہمیں تھوڑی سی اس کی تفریل لینا ہے جو کہنا میں علماء نے پیش کی ہیں ان کو آل مجلے تاپوز اخت اندبوت نے پیش کی ہے اور اتحاد مدارش دینی کے ترسلی پیش کیا گیا ہے یعنی متفقہ موقع اس کے اندر جنہیں پیرا گراف کی نشان لی گئی کہ اس کے اندر پیرا گراف 6 بھی ہے پیرا گراف 7 بھی ہے پیرا گراف 13 بھی ہے پیرا گراف 14 بھی ہے پیرا گراف 15 بھی ہے پیرا گراف 40 بھی ہے پیرا گراف لاپ کا بھلا کرے 2 بھی ہے 42 ہاں 42 تو main ہے وہ تو main ہے اور 7 main ہے وہ تو بہت اہام ہے لیکن اس کے علاوہ جو اعتراضات کیے گیا ہے پیرا گراف 6 پر بھی اعتراض ہے پیرا گراف 16 پر بھی اعتراض ہے بہت سارے پیرا گراف ہیں جس پر بغیادہ تحریری طور پر ان کو لکھ کے دیا گیا ہے کہ ان تمام پیرا گراف کو عطب کریں اور پھر انہوں نے یہ بھی باندھت کیا ہے انشاءاللہ آئندہ جو ہم کہنا میں نیا فیصلہ لکھیں گے وہ بھی آپ کے مشورے سے لکھیں گے انشاءاللہ تو ابو الخیر صاحب یہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ سپریم کورٹ سے اب یہ جو مختصر فیصلہ جاری ہوا ہے اس کے اندر ابو الخیر صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب یہ سارے جو ہمارے نامی گرامی کا دعور شخصیات ہیں اور علماء کرام ان کے مشورے سے وہ فیصلہ آیا ہے انہیں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم اللہ وقت ایمان لانے والوں کی بہت بڑی فتہ آئی ہے اور ہم مبارک بات دیتے ہیں چیف جسی صاحب کو بھی اور کہنا میں سپریم کورٹ کو بھی کہ انہوں نے میں نے ان سے کہا کہ اس وقت تو جس وقت ملک جس حالت سے دو چار ہے اس میں یہ متعامل نہیں ہو سکتا کہ یہ بدعمل کا انہوں نے کہا ہم نے آپ کو بھلایا اس لیے کہ آپ ہمارے مدد کریں اور ہمیں راہ دکھائیں سبزادہ بل خیر زبیر صاحب بہت شکریہ میں اپنے جو پینلس نے آپ سے تعرف کروا دوں میں ان ایشیوز پہ عام طور پر بحث سے بہت گریز کرتا ہوں لیکن ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے الفاظ میں مختصر اس پہ کومنٹ بھی کر دیں بلال ازر کیانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سے سینیٹر پلک شاہ خان ہے پاکستان پی پس پارٹی سے اور سینیٹر ولید اقبال صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سب کو ہوشان دی بلال صاحب آپ اس پہ کومنٹ کرنا چاہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نظیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شومت دعوت دینے کا دیکھئے نہایت اہم بھی اور سینسٹیو معاملہ ہے اور مجھے آج کے اس فیصلے کے بعد اس چیز کی ضرور خوشی اور اتمنان ہے کہ ایک بہتر انداز میں ایک اہم ایشو کو جسے کہیں سمیٹا گیا ہے جس میں سارے پہلا بھی ایک فیصلہ آیا اور جو سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ تھا اس میں بھی یہی ہمیں بتایا گیا تھا کہ دیگر علماء کرام کی رائے اور ان کی گائیڈنس شامل تھی اور اس کے بعد بھی جو اعتراضات یا اس کے اوپر تحفظات سامنے آئے اس کو اڈریس کرنے کے لیے آج ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ میں آئی اور دیگر علماء کرام نے دیگر علماء نے اس میں شمولیت کی ان نے اپنی گائیڈنس دی اور اس کے نتیجے میں لگتا ہے کہ جو اس میں تحفظات تھے وہ اڈریس ہو گئے ہیں تو آج ایک حکم نامہ مختصر آئے جس کا آپ نے بھی حوالہ دیئے آئیم شور ڈیٹیل ججمنٹ سے بھی آگے مزید اس میں وضاحت آ جائے گی پلوشہ اور شکریہ ندیم صاحب یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے ختم نبوت لازمی جز ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آج ختم نبوت کے حق میں ایک بڑا فیستہ ہوا ہے اور جو مسلمان ختم نبوت کے پروانے ہیں ان کے دل میں ضرور اس فیستے سے ٹھنٹ پڑھی ہوگی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو ایک قیاس کیا جا رہا تھا کہ محول میں شاید کوئی گرمی پیدا ہو وہ معاملہ اچھی طرح سے سلج کیا سپریم کورٹ نے بھی اپنی تحصیح کر لی اور علمائی دین نے بھی ان کو سیدھی راہ دکھا دی لہذا یہ آج کا دن ہمارے لئے بحیثیت قوم اور بحیثیت مسلمان ایک خوشی کر دیں ولید اکبار صاحب آپ بھی ساری اس پر کومنٹ کریں گے جی بلکل میں اس بات پر متفق ہوں باقی دونوں میں مانوں کی کہ یہ اہم معاملہ بھی ہے اور حساس معاملہ بھی ہے اور میری طرف سے اور میری جماعت کی طرف سے ایک اضافی بات جو سمجھیں کہ اہم ہے اس موقع پر کیونکہ آپ میں اس کی بزاری تفصیلات جو ہیں اس میں تو آپ نے وہاں جو موجود تھے ان سے آپ رائے لے چکے ہیں اس میں جائے بغیر یہ آپ آج صبح صبح صویرے کا جو معاملہ ہے جو ابھی آپ کی بڑی سرخی نہیں ہے ایک یہ وجہ چیرمن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہی تھی کہ آپ سوچیں میں مفروضہ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک تصادم ہوا ہوتا مظاہرین میں جو ہمارے نمائندے ہوتے اور ریاست کی جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں کوئی خون خرابہ ہو رہا ہوتا تشدد ہو رہا ہوتا اور یہ اتنے اہم معاملے سے توجہ جو ہے اس طرف گئی ہوتی دیکھیں اب آپ بھی اس کو اگلے موضوع کے طور پر لیں گے یہی چیرمن عمران خان صاحب نے جب جلسے کا منسوخی اور ملتوی کرنے کا جو ہمارا آج تھا باوجود اس کے کہ ہمارے بہت سے رہنما اس پر ڈٹے ہوئے تھے کہ جی ہم کریں گے تو انہوں نے اسی کو بنیادی وجہ بنایا کہ یہ جو ختم نبوت والا معاملہ ہے اس کے اوپر آج جو ہے سب کی توجہ کا مرکز ہے خان صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا سیچوئیشن اور بھی چلیں جب بھی آپ اس موضوع کو لے کے آئیں گے تو میں مزید اس پر روشنی ڈالوں گا لیکن یہ انہوں نے اپنے اقوام متحدہ میں اپنے موقف سے اس کو جوڑتے ہوئے جو سواتی صاحب اور گوھر صاحب ان کو آج ملے سوا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو میرا موقف اچھی طرح پتا ہے اس لیے ہمیں اس میں گریز کرنا چاہیے آج کسی قسم کی بھی انوالومنٹ سے جس سے توجہ ہٹے اس پر روشنی